السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بورنگ پر ڈی سی اور اے سی پمپ چلانے کا طریقہ بتائیں گے جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہکا پمپ کے اوپر ہم نے ڈی سی پمپ بارہ وولٹ کی انسٹالیشن کرنی ہے ویڈیو بہت ہی زیادہ ہیلپ فول ہونے والی ہے تو دوستو یعنی اگر آپ کا سولر پمپ نہیں چلتا تو آپ ہکا پمپ چلا کر اپنا وارٹر ٹینک پانی سے بھرا سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے دوستو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے اگر ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو مکمل بات شما جا جائے گی تو دوستو بینن ٹائم ویسٹ کے ہم اپنے ٹاپک کی طرف تلتے ہیں اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لیک نہیں کیا تو ویڈیو کو لیک کر لیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں جیسے کہ دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی سی پمپ ہے تو اس کا جو ہم نے سیٹ اپ کرنا ہے یہ ریگولیٹر والی جگہ کے اوپر خرط کرنا ہے سیٹ اپ تو اس کے لئے جو ہنا ہمیں کیا کیا ضرورت پڑے گی یہ ایک ٹی اور یہ انچی کی ٹی ہے اور اسی طرح یہ بیرل لپل یہ بھی انچی کی ہے اور دوسری بیرل لپل کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گیا اور اسی طرح یہ ہے نانڈیٹن وال نانڈیٹن وال کا فنکشن یہ ہوگا کہ یہاں سے پانی ہمارا جا سکے گا کیونکہ جب یہ ڈی سی پمپ چلے گا تو اس صورت میں جہانا پانی کی کھچائی ہوگی کہ اگر یہ نانڈیٹن وال نہیں لگا ہوگا تو وہ ٹینکی والا پانی بھی اس طرح آ جائے گا تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ یہ یہاں سے جیسے ہی ہم چلائیں گے تو ادھر سے پانی یعنی کہ جا سکے گا ادھر سے جو لینڈ والا پانی ہے وہ ادھر نہیں آ سکے گا بورنگ والا ہی پانی ہے ڈی سی پمپ کھینچے گا تو اس کا طریقہ کار جہانا ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ریگولیٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جہانا ہم نے لال پمپ سے ہٹا لینا ہے اور اس کے بعد اس کی سیٹنگ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے جہانا دوستو یہاں سے گیڈ وال کو آپ نے بند کر دینا ہے اور اس کے بعد جہانا ریگولیٹر کھل لینا ہے یہاں سے ہم نے ریگولیٹر کو ہٹا لینا ہے کیونکہ آل ریڈی ہم نے اس کو ڈھیلا کر رکھا تھا اور یہاں پر ہم لگائیں گے یہ بیرل لپل اور اس کے اوپر لگائیں گے ٹی اور اس کے اوپر ہی پھر ہم نے یہ ریگولیٹر لگانا ہے کیونکہ لینڈ کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے لئے یہ ہوگا کہ پہلے ہم جانا اس کے اوپر دھاگا اور ٹیفلون کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دو بیرل لپل ہیں انچی والی اس کے اوپر جانا ہم نے دھاگا اور یہ ٹیفلون اس کے اوپر لگا لی ہے اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لیکنگ نہیں ہوتی اور جو پامپ ہوتا ہے وہ ائر نہیں کرتا تو ایک بیرل لپل ہم یہاں پر لگائیں گے اور اس ریگولیٹر والی جگہ پر جانا ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے یہاں پر ریگولیٹر لگا ہوا تھا اور یہ جو ڈی سی پامپ ہے اس کو بھی ہم نے ریگولیٹر والی جگہ پر ہی لگانا ہے تو یہاں پر جانا پہلے یہ بیرل لپل barbarوں پر ہم لگا لیتے ہیں ڈی سی پوپ جانا اس کے اوپر ہم نے سیٹ اپ کرنا ہے یہ بیرل لپل ہے اس کو بھی یہاں سے ہم نے دھاغہ اور تیفنول لگا لیا دوسری طرف سے بھی یہاں پر ایک بیرل لپل ہم لگا لیتے ہیں اور اس کے اوپر جانا یہ انچی کی ٹی ہم لگیں گے یہ تینوں طرف سے جانا انچی والے ٹی ہے اور یہاں پر اس iste قام مظنگ کرو Fer lou دوستو آپ نے دیکھا یہاں پر ٹی ہم نے لگا لیے ریگولیٹر والی جگہ پر اس کا جو اوپر والا حصہ یہاں پر ہم نے ریگولیٹر لگانا ہے تو یہ نیپل ہم لگا لیتے ہیں کیونکہ اس کی فیٹنگ ہم نے اس طرف سے اوپر لے جانا ہے اس سے پہلے جانا ہم آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کروائیں گے دوستو یہ جگہ جو بچی ہوئی اس کی اوپر جانا ہم نے ریگولیٹر لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کا لگانے کا طریقہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تیر کا نشان بنا ہوا ہے یعنی ہم نے نکاسی کا سسٹم اس طرف رکھنا ہے جہاں پر ہمالی لینڈ جا رہی ہے یعنی جہاں سے پانی جاتا ہے اور یہ تیر کا نشان ہمیشہ اس طرف ہی ہونا چاہیے اگر آپ الٹا رکھیں گے تو جو ٹینک والا پانی ہوگا وہ جانا یہ پمپ کھینچ لے گا تو یہ تیر کا نشان یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہم لگائیں گے اس کا سیٹنگ کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے جانا اس کو ہم اچھے طریقے سے ٹیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جانا یہ نان ریٹن وال لگانا یہ ضروری ہے یہ جو ہے نا یہ انچی والا نان ریٹن وال ہے اور اس کی دونوں طرف سے ہم نے یہ وال ساکٹ لگانا ہے یہ بتیس انچی کا وال ساکٹ ہے تو اس کو ہم جو ہے نا لگا لیتے ہیں تو یہ نان ریٹن وال یہاں پر ہم لگا لیں گے لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جہاں پانی جس طرف ہمارا جا رہا ہے یہ تیر کا نشان اس طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو یعنی پانی ہمارا جا سکے گا وہاں سے واپس ہی نہیں آسکے گا ہماری مشین گرم تھی یہاں پر جانا ہم یہ نان ریٹن وال لگا لیتے ہیں تو دوستو اس کو پامپ کو جانا آپ سولر بیٹری پر بھی چلا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو جانا سپلائی کے اوپر چلا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ جمع والی تار ہے اور یہ نفی والی ہے اسی طرح یہ سپلائی کے یلو کلر کی ہے یہ جمع والی ہے اور یہ بلیک کلر کی یہ نفی والی ہے تو اس کو جوہنا میں جلدی سے انتاروں کو جوڑ لیتا ہوں اب سپلائی کو ہم چلانے والے ہیں انشاءاللہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پامپ چل رہا ہے اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا پڑتا ہے یہ پانی خود بخود اٹھا لیتا ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ پانی یہاں سے اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا ہے دوستو ڈی سی پامپ نے پانی نہیں اٹھایا اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو زمینی وارٹر لے والا ہے وہ بہت کر رہا ہے کم از کم جو زمینی وارٹر لے والا ہونا چاہیے وہ بیس سے پچیس فوٹ ہونا چاہیے جیسے کہ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آلڑی انسٹالیشن کی ہوئی ہے یہ سیٹ اپ بلکل کام کر رہا ہے اور بلکل اچھے طریقے سے پانی بھی اٹھا رہا ہے اور وارٹر ٹینک بھی بھر رہا ہے تو یہ طریقہ بلکل کامیاب ہے لیکن اس صورت میں کہ آپ کا وارٹر لے وال زمینی جو ہے وہ کم از کم پندرہ سے بیس فوٹ تک ہونا چاہیے تب یہ سیٹ اپ کام کرے گا اگر بیس سے پچیس فوٹ سے وارٹر لیول زیادہ گہرا ہوگا پانی کا تو یہ سیٹ اپ کام نہیں کرے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ